اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم بھرانے جا رہے ہیں ترائی آج ویجٹیبل دش ہے اور ترائی کو کوٹگز بھی کہتے ہیں ہمارے پاس اس طرح کی ملتی ہے اور بہت مزیگی بنتی ہے میٹھی بنتی ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے دو ٹی مارٹر دو پیاز دو ہری مرچیں ایک چمچہ لہسن کا اور ایک چمچہ ادرک کا پسزیرہ دھنیا حلدی گرم مسئلہ بس اس کے علاوہ اس میں اور کچھ نہیں جائے گا نمک ایک نمک بھی جائے گا نمک رکھنا بھول گئی میں تو یہ آج ہم سبزی بنائیں گے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ جھٹ پٹ فٹا فٹ سبزی کیسے ریڈی ہوتی ہے جی دوستو یہاں پہ کڑھائی گرم ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ایک پیالی پیل یہ تیل گرم ہوگا ہم نے اس کے اندر تیل گرم ہونے کے بعد سب سے پہلے ڈالنا ہے ہری مرچے ہری مرچے کو ہم نے اچھے سے بھوننا ہے اس کے اندر اور پھر ہم نے ڈالنی ہے پیاز ہری مرچے ڈالنے کا مقصد ہے کہ ہم اس میں لال مرچے نہیں ڈالنے گے اس میں جتنا ارومہ ہے وہ ہری مرچوں کا ہی ہوگا اس سبزی کے اندر اور وہ اچھا ارومہ رہتا ہے میں نے یہ بولک چلیز لیاں یہ تھوڑی سی موٹی ہوتی ہیں کیونکہ جو چھوٹی ہری مرچوں کی انتب تیز زائقہ ہوتا ہے تو وہ میں نہیں ڈالتی یہ بولک چلیز جو تھوڑی سی موٹی ہوتی ہیں اس کا زائقہ بہت اچھا ہوتا ہے اس میں مرچے بھی تھوڑی کم ہوتی ہیں اب دیکھیں یہ ہری مرچے ہو گئی ہیں اب ہم اس میں ڈالنے والے ہیں پیاز اب پیاز کو ہم نے اچھا ہلکا سرہری کرنا ہے یہ بہت مزیک ہی بنتی ہے روٹی کے ساتھ تو بہت ہی دلیشیز بنتی ہے اس کے ساتھ میں زیرے والا رائتہ سرف کرتی ہوں اور بہت ہی مزہ آتا ہے اس کو اچھی میٹھی بنتی ہے یہ ترہی اور ترہی بہت ہی میدے کے لیے بھی اس کی تاثیر ترہی کی تھنڈی ہوتی ہے کیونکہ یہ سبزی تھنڈی سبزیوں میں آتی ہے تھنڈی تاثیر والی سبزیوں میں بس یہاں پر ہم جو ہیں وہ پیاز کو ہلکا ساتھ سنہرا کریں گے بہت ہی ہلکا ساتھ بس اس کا کچھا پن ختم ہو جائے اور اس کو ہلکا سنہرا کر کے اس میں ہم ادرک لہسن میں دیں گے یہ دیکھیں پیاز کا کچھا پن بالکل ختم ہو چکا ہے اور یہ ہلکی ہلکی جگہ سنہری نظر بھی آ رہی ہے اب ہم اس کینڈیشن پر ڈال دیں گے اپنا لہسن ایک ٹیبل سپول اور ادرک ایک ٹیبل سپول ادرک لہسن کو تھوڑی دیر ہم نے بھوننا ہے پیاز کے ساتھ جیسے ہی ادرک لہسن کے خشبوانے لگی گی بینی بینی ہم اس کے اندر میں لائیں گے توری جو ہم نے کٹ کے رکھتی تھی توری کو ہم نے اس طرح سے کٹ لیا تھا یہ دیکھیں اس شیپ میں کیونکہ اس شیپ میں جب ہم بھونیں گے تو بھجیا کا بہت اچھا ٹیکسچر آتا ہے تو اس طرح سے کٹ لیا تھا یہ ہم نے تین تورییاں کٹ کے رکھنی تھی اب جیسے ہی یہ ادرک لہسن کی بینی بینی خشبو آنا شروع ہوگی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں ہم کیسے ڈالیں گے یہاں پر ادرک لہسن اچھا بھون گیا ہے اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے توری دوری کے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے جو دو ٹی ماتر ہم نے کاٹے تھے ٹھیک ہے اور اسی میں چلا جائے گا ایک چمچھے ہلڈی ایک ٹی بل سپون دھنیا اور ایک ٹی سپون زیرا اور اور ایک ٹی سپون ہی نمک بی اب ہم اس کی دون آنسی رو کریں گے کھوڑی دیر اس کو بھونیں گے کھوڑی دیر اس کو بھونیں گے کھوڑی دیر کوکنگ کا ٹیمپریچر ڈاؤن نہ ہو اورکوڑی دیر پہ ہی ہوتی رہے آرام سے یہ ٹی سپون کریں گے اور بہت اچھی کک ہیں ماشاءاللہ سے میں نے بہت ساری اپنی ککنگ ان سے سیکھتی ہے اور بیسک ککنگ کے میں نے اپنی امی سے سیکھی تھی وہ بھی ورلڈ شیف کک بہت بیسٹ ککنگ ورلڈ کی ہم نے تم سے بہت کچھ سیکھا ہے زائقہ تو انہی کی طرف سے آیا اور الحمدللہ اس پہ چار چاند مدر اللہ نے لگائے بہت اچھا سکھایا انہوں نے مجھے اللہ ان کو صحب دے زندگی دے اور میری امی کیونکہ اب خود اللہ تعالی کے پاس ہیں اللہ تعالی ان کے درجات بلند کرے ان کی ایک اعلی مقام کرے دیکھیں ناظرین یہ ہماری دیکھیں پورے ٹیماتر گل گئے ہیں اس وقت ہم اس میں ڈالیں گے اپنا وٹ ہے اب ہم اس میں دو پیالی اُبلتا ہوگا پانی ڈالیں گے اور اس کو ہم رکھیں گے بلکل ہلکی آنچ پہ کیونکہ اب اس کے اندر سے سارا جوس نکلنا ہے پورا ترائی کا سارا عرق نکلنا ہے اور ہم اس کو ڈھک کے ڈھکن لگا کے ہلکی آنچ پہ تقریباً پینتالیس منٹ پہ لیے رکھیں گے جی ناظرین یہاں پر ہم یہ کرنے والے ہیں کہ ہم گرم مسالہ ڈالنے والے ہیں اس میں ہوم میٹ گرم مسالہ کیونکہ اس کا پانی پورا ڈرائی اپ ہو چکا ہے اور اب ہم اس کے ہلکے سے بھنائی شروع کریں گے اور اس کو ہرہ دھنیا ڈال کے سرف کر کے دکھائیں گے اس میں ہلکا ہلکا تیل اوپر آ چکا ہے بس گرم مسالہ ڈال کے ہم نے اس کی تھوڑی دیر بنائی کرنی ہے اس کا اور اچھے سے تیل اوپر آ جائے اور پانی خوشک ہو جائے اور آپ کی گرم گرم بھجیا ریڈی ہے ہم آپ کو گارنش کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر اب تیل آ چکا ہے اور یہ پورا بھون چکا ہے مسالہ بہت اچھی خوشبوش میں سے آ رہی ہے اب ہم آدھا دھنیا ہرہ دھنیا کٹاوہ اب ہی ملائیں گے اور آدھا ہم گارنش پہ ڈالیں گے یہ آپ کی توریش کی بھجیا تیار ہے روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ موز کرمائیں اور کومنٹ ٹکھنا مجھولیے گا اور مجھے ضرور بنا کے بتائیے گا کہ کیسی بنی اب آپ کو ہم دش آؤٹ کر کے لکھاتے اس سٹیج پہ جب ہم نے دھنیا بھی ڈال دیا تھا اور یہ بھون بھی کیا ہے اس وقت ہم ہلکی سی دو چھٹکی چینی اس میں ایڈ کریں گے جو اس کے اندر کے سٹیج کو اور انہانس کر دے گی یہ ریڈی ہے بلکل ہماری توری کی بھجیا بلکل تیار ہے بہت اچھی اس میں سے خوش بہا رہی ہے ضرور بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ کو کیسی لگی اپنا خیال رکھئے دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ